موسیقی 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 آہ 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 گریا کیا کی ہے کون ہے یہ لکھی کونی کی کیا لکھی ہے یار 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 کیا چیز ہے آپ سے ہر چیز نیسے گری جا رہی ہے آپ کے فون کا کیا ساؤنڈ بھائی یہ چائنہ سیٹ ہے نا اس لئے ساؤنڈ زیادہ ہے لیکن بیٹری کمزور ہے اس کا مطلب کیا ہے ابے اکل کے دشمن اس کا بیٹری بیک اپ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے ایسا کیا اگر تجھے کوئی لڑکی فون کرے گی تو تُو کئیسے مینٹن کرے گا اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے میرے پاس نوکیا کا بھی سیٹ ہے بھائی میں آج بہت بور ہو رہا ہوں کوئی اچھا سا گانا سنا اوکے ابھی سنا دیتا ہوں پیشنا لگ رہا ہے بھائی اے بھائی تم لوگوں کی پروبلم کیا ہے ارے یار میں نے اس بیوکوف اچھا سا سوام پولے کرنے کے لئے کہا اپنے اس دببہ موبائل سے گھٹکا ساؤنگ چالو کر دیا اسی لئے اس کا موبائل پھیک دیا بس اتنی سی بات ہے دیکھو ہمارا میوزک ہے ہمارا گانا ہے تو اس چپس بھی ہماری ہوں گے چلو آجو کرتے ہیں ہم نے اچھا سا 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 ساید scenes موسیقی موسیقی ڈالی 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 من چلی جالی 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 کہا چلی موسیقی 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 ہمیں اے کیا رہے تو تر سکیپنگ دیکھ کر سلیپ ہو گیا ہے چلوڑیا بھائی زرا میں بھی تو اس کے ساتھ سکیپنگ کروں دیکھو بھائی کوئی چمپا کلی آگئی ہے یہ چمپا کلی نہیں ہے رہے یہ تو کوئی انار کلی ہے کوئی بھی کام بیچ میں نہیں چھوڑا جانا چاہیے یہ اب شگون مانا جاتا ہے بھائی کنٹینی تو کرے گی چل کر پچی سے سکیپنگ پچی پچی کنٹینی تو کم کنٹھیں کنٹھیں کسا ڈوڑوک ایس کا بیٹا ہو یا پھر کسی بھی منیسٹر کا بیٹا ہو سب ہی کولیجوں میں ریگنگ بین کر دی گئی ہے تو یہ ریگنگ کیوں کر رہے ہیں قدع بین کر دی گئی ہے تو پس بیٹا ہو یا پرت…? آzub کنی issue موسیقا 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 ارے بینٹ یہ نے واپس میں کیوں لڑ رہے ہیں جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا کیا مطلب ریاگنگ کر رہے ہیں اس لئے مار کھا رہے ہیں راکی سب تو ٹھیک ہے پر یہ کون ہے پتہ نہیں آؤ چلو پہچان بناتے ہیں ہاں چل تھینکیو سو مچ کوئی بات نہیں اسکیوز بی نیوڈ مشن ہے نا ہاں پرسٹی ایبی کام اوہ ہمارے کلاس میں ہو اے ہی میں نے تجھے ٹینشن یا انٹینشن میں آکر کے نہیں مارا جو تو کر رہا ہے وہ گلت بات ہے ایم سوری اجے سوری مجھے نہیں اس لڑکی کو بولتا بائی دو بے ایم گیتا ایم عرونہ نائس میٹنگ یو ایم سوری ایم سوری ایم کلاس بجاتے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہے چل جا بائی دو بے میرا نام بنے ہے نائس میٹ یو ریگنگ کرنے والوں کو آجے نے اچھا سبک سکھایا ایسا ہی ہونا چاہیے ایم ایم رنٹون تو بھیج اب کلاس پہ بیٹھا ہے ہم نے دیکھ رنٹون نہیں بھیجتا تو ڈسپلین 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 می دیر سٹوڈانٹس کیا ہے یہ ڈسپلین آج میں آپ سب لوگوں کو ڈسپلین کا مطلب سکھاتا ہوں میں خود آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا اگر آپ لوگوں کو میرے بات اچھی لگے تو مجھے انکریج کرنے کے لیے آپ لوگ تالیا بجائیے ہاں ہاں جوک مد کوپی کر خود کا ٹیلنٹ بٹا سمجھا نا اور اگر تجھے ذرا بھی اکل ہے تو یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے سب سے جنرل نولیج کے کوششن کو لائر دے اے وینے آج نے جو کا وہ صحیح ہے گیا ایک بات بولو یہ سپورٹس، سنیما، سٹڈیز ان تینوں کے بارے میں میں نے کافی جانکار یہ حاصل کی ہے اگر تو ان سب میں سے کوئی بھی کوششن پوچھے گا تمہیں اس کا صحیح سے صحیح جواب ہے کیا تمہیں پوچھنے کی کیپیسٹی ہے اچھا چلو آج تیرا جنرل نولیج تیسٹ کرتے ہیں سپورٹس کے بارے میں سوال پوچھوں گا تو جواب دے پائے گی کیا اوکے کونسے گیم کے بارے میں پوچھوں ٹینیس اوکے گائز دھیان سے سن لینا ٹینیس کے بارے میں ایک ہی سوال پوچھوں گا لانیا میرزا کون ہے پتا ہے تمہیں پتا ہے پوچھو وہ جو ٹینیس کھیلتی ہے اس کا ٹینیس میٹ میں کول کتنے ہول ہیں بتا ذرا ٹینیس فالتی کوسجن ٹینیس ٹائیم پاسکر کرنے کو بولو تو اس طرح سے کھڑے راکر کرو گے یہ کالیج ہے کوئی کافی دے نہیں پورا کینٹین منا کے رکھ دیا ہے کون بولو ابھا کافی تو ریڈی ہے آئیس بھی تو ریڈی ہے نا تنے پاس نانسنس بلڈی فول یہ ٹیچر بھی ڈسپلین ڈسپلین کر کے ایسے ہی مر جائے گا ڈسپلین ہا وہ ہمیں پتا ہے مجھے نہیں پتا تھا کیا اس لیے تم لوگوں نے بورٹ پر لکھ دیا ڈسپلین سکھانے والے کو ہی ڈسپلین سکھا رہے ہوں ٹھیک ہے سکھاتا ہوں آج کا سبق ہے سویا ہے کیا میرا بھائی ہاں سر اچھا چل بتا گریوٹیشن کیا ہے وہ سر اچھا یہ تو سیکسی کوششن ہے سر ارے یہ کیا کر رہا ہے میں نے سیکس کا کوششن پوچھا کیا چل بیٹھ جا اپنی شکل تو دیکھ دٹی پیچھے کا ویلل لگ رہا ہے تو اپنی حالت تو دیکھ سر پہ چڑیوں کا گھوشلا بنا کے رکھا ہے کیا زلفیں ہیں سر مجھے ایک ڈاؤٹ ہے ایک ڈاؤٹ ہے سر بس ایک ہی ڈاؤٹ بلکل سر وہ بھی تیرے دیماغ میں آیا چل پوچھ آپ نے اپنی لائف میں کسی سے پیار کیا ہے کیا بتاییے نا سر ارے یہ تو میری پہلے کی لائی سٹوری ہے تو اسے ابھی فیجک پیریاد میں نکال کر کیوں اس پیٹ کو خراب کرنے میں تو لائے بھائی کیا سر کیا ہوا آپ کو مجھے مجھے جو پیار کرتی تھی مر گئی کیا سر اس کی تو شادی ہو چکی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کسی ہوئی سر اور کس کے سار میرے ہی سار سائلنٹ 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 تم لوگوں نے میری لائف اسٹوری پوچھ کے سارا موڈی خراب کر دیا میں تیرا فینس خراب کرتا ہوں اب تو مجھے پڑھانے کا بھی من نہیں کر رہا چھ دیکھو میں بہت ہی کڑک ٹیچر ہوں باقی اور ٹیچروں کی طرح نہیں ہوں میں جو صرف ٹائم پاس کرتے ہیں جو میرا سبق سننا چاہتا ہو جو بیٹھے جو نہیں چاہتا ہو چلے جائے سے جاؤ جاؤ یہاں سے ہاں گریبیٹیشن یس گریبیٹیشن کیا بھائی سب لوگ چلے گئے ہاں سر تو تُو کیوں یہاں پر اکیلا بیٹھا ہے تجھے میرا سبق سننا پسند یا تُو ہی کچھ سنانا چاہتا ہے بتا مجھے ایسا کچھ نہیں ہے سر میری بک آپ کے پاس ہے دے دیجئے میں چلا جاؤں یہ لے بھاگ ارے ارے جب کسی سٹوڈینٹس کو پڑھنے میں انٹریسٹی نہیں ہے تو اسے زبادستی نہیں کرنا چاہیے دیکھو نا سب چلے گئے اب میں ہی آکے لے روک کر کیا کروں گا بزنس اکانومکس is a science and has both positive and negative آئے دن اگر ہم ہر ٹیچر سے ایسے برداؤ کریں گے تو ہم کبھی کلاس میں نہیں ہوں گے ہر دن پہار ہوں گے and nor material science موسیقی موسیقا ایڈرس تو ہریچن میں گھاٹ کا ہے پتہ ہے آ جاؤں گا ارے بس میں ٹھیک طرح سے خڑے لینے کو بھی نہیں آتا ہے چلو باج اٹھو باج اٹھو ارے ٹھیک سے خڑے رہو سائے چلو کس کا چینز باگی تھا یہ لاؤ اور پیچھے کسی کا ٹکیٹ باگی ہے تو جلدی سے ٹکیٹ لے لاؤ جو پیسہ دکھائے گا اسے ٹکٹ ملے گا کیا کامیڈی کرنے آئے ہو کیا تم کالیج کے لڑکے بہت کھچائی کرتے ہو جو ہے میں نے وہی بولا اگر کچھ دوسرا بولتا تو کنٹروورسی ہو جاتی یہ لے پیسے ٹکٹ دے ہاں یہ لے اے رجنی کانت ایک ٹکٹ مجھے بھی دے یار ارے وہ تو تاملناڈ میں رہتے ہیں مدلہ سے ایک ٹکٹ اور نکالوں کیا ہاں دیکھا ہو بھائی یہ کوئی ٹائم میں پی نہیں کہتی تو پہر میں پیگر سفر کر رہے ہو کہیں جا کر مر جاؤ تم جیسے کو تو نرکی نصیب ہوگا ارے انکل یہ کنڈکٹر تو کہہ رہے ہیں میزی سٹیٹ جائے گی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نرک جائے گی ہاں بولو بھائی کس کا ٹکٹ بھگی ہے میڈام آپ کا ٹکٹ پاس ہاں بھائی تمہارا ٹکٹ پاس ہے تو نکال کے دکھائے گا نی یا کنڈکٹر صاحب لڑکی پاس کہتی ہے تو دکھانے کے لیے نہیں بولتے اور میں پاس کہتا ہوں تو تورن دکھانے کے لیے بول رہے ہو لڑکیوں کو بولو گا تو کھول کر دکھائیں گے سب ملکے ماریں گی جلد دکھاؤ ہاں ٹھیک ہے یہ تو ہمارے ہی ایریہ میں رہتی ہے پہلے تو کبھی نہیں دکھائی سے ارے بیٹا ارے ما تُم یہاں پر کیسے ہم دونوں تو مارکیٹ گے ہوئے تھے لیکن تُو یہاں پر روڈ پر کھڑا کیا کر رہا ہے آرے نہی ما مجھے اس گھر کی ڈیزائن اور پینٹنگ بہت اچھی لگ رہی تھی وہ ہی دیکھ رہا تھا تمہیں نہیں پسند آئی کیا روڈ پر کھڑے ہو کر کسی اور کے گھر کی ڈیزائن دیکھ رہے ہو گھر پر ہوتے ہو تو فیس بک میں کسے پڑے رہتے ہو کالیج میں پدا نہیں کس کو کس کو دیکھتے ہوں گے ما اے پگلی چپ کر زیادہ مد بولا کر چلو ماں تم گھر چلو اس پر کیوں بھڑک رہا ہے سوری ما نہیں میرے دوست آج کی ڈیٹ میں گھر باندنا شادی کرنا یہ بھی تو زندگی کا اہم حصہ ہے نا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے آو آو دوست یہ وہیں ہے راشنکار میں جن کا نام پہلے ہے میری بیوی شرمتی لکنی اور یہ ہے میری بیٹی عرپتہ یہ پڑھائی میں بہت تیز ہے یہ میرا دوست کشف اس کی بیٹی کی شادی اس لیے کاٹ دینے آیا ہے اور یہ میرا بیٹا آجے نمستے آنکل نمستے بیٹا ابھی تم کیا کر رہے ہو بیاسی فائنل یار میں ہوں ایم بی آ کرنے کی سوچ رہا ہوں ویری گوڈ تھانکس آنکل میں آپ لوگوں کے لیے کوفی لاتی ہوں ہاں اور سناو دوست میکزین میں مجھے اس کا چہرہ کیوں دکھ رہا ہے میرے دل و دیماغ میں کلر جی راکس کی طرح بیٹ گئی ہے موسیقی بند کیوں کی ہے پاپا سوری سوری بیٹا تم نے کہا تھا نا کی میری پسندی دا سیڈی ڈال کے چالو کرنے کے لیے اس لیے میں نے بند کر دیا کونسی سیڈی پاپا جینکے جینکے پایل پا جے بہت اچھا گا رہے ہو باپ بیٹی مل کر کسی فلم پروڈوسر سے تم دونوں کو ملنا چاہیے بیٹی ڈانس کرتی ہے اور باپ گانا گاتا ہے سچ کہوں تو جوڑی یونیک ہے تم کو تو خوش ہونا چاہیے کی آج کر کے لڑکے لڑکیاں ڈبے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کے ہر وقت ٹیوٹر فیس بک میں گھوسے پڑے رہتے ہیں لیکن میری بیٹی تو سیکھنے کے لیے جاتی ہے شاستریہ سانگیت بھرت ناتیم اس بات پہ تو ہمیں گروہ ہونا چاہیے اور کیا چاہیے ماں اور کچھ بھی نہیں چاہیے سنیے آپ صرف گانا ہی گاتے رہیں گے یا کھانا بھی کھائیں گے ہاں 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 ہا میرے موبائل کی قسم کھائی اس نے اور موبائل ٹوٹ گیا شکر کر موبائل کی قسم کھائی تیری قسم نہیں کھائی کیا مطلب نہیں تو موبائل کی طرح دھم ہو جاتا سہ she is always late wait wait I am coming how long shall we go okay bye bye وینے وہ کیا ہے میرے دل کے کیمبرے میں اس کی فوٹو چھپ گئی ہے آج میں اس کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی میرا تو دلی ٹوٹ گیا مطلب اتنی جلدی تجھے اس سے پیار ہو گیا پتہ نہیں تو پھر کسی اور کے بائک پر اگر وہ بیٹھتی ہے تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے وہ کون ہے اسی بات کے تو تکلیف ہے یار مجھے بوائی فرینڈ ہے کیا گیس کر بوائی فرینڈ ہے وہ سب چھوڑ دے تو ٹینشن کیوں لے رہا ہے وہ لڑکا کون ہے پتہ لگا لوں گا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا ایک منٹ میں آیا تو یہی بیٹھنا ہاں مجھے چنٹا بات کرو ہائی کیتا ہائی بینے وہ مجھے تم سے کچھ پرسنل بات کرنی ہے ایک منٹر رہو نا اس اوکے تو بولو بینے ایکچولی میں نے کبھی کسی لڑکی سے ایسے بات نہیں کی بات ہی کچھ ایسی ہے پر تم پرواں مت کرو بولو ایک منٹ کے لیے اگر تم برا نہیں مانوگی تو تمہارا ہاتھ پکڑ لوں مجھ سے پرومیس کرو کسی کو بتاؤگی نہیں اور گلتی کرو تو تم بات کرنا نہیں چھوڑوگی اور گصہ بھی نہیں کروگی اور گال پر تو بلکل نہیں ماروگی میرے سامنے کسی دوسری لڑکی کے بار میں پوچھ رہا ہو اس لیے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے سٹوپڈ سٹوپڈ پورا ہولیا بھگا دیا کیا کیا تُو نے ہلو ان سب باتوں کے لیے کس طریقے اور رولز ہوتے ہیں سمجھا تو جس طریقے سے لوگ گرینڈ روڈ جا کے لڑکیوں سے ڈاریکٹ پوچھتے ہیں ویسے ہی تُو اس سے پوچھ رہا ہے ایسا کہیں ہوتا ہے کیا چل کلاس میں چل ارے چل نا چل آکھے تم نے اسے مارا رہا تھے وہ پاگلو جیسے باتیں کر رہا تھا اسے میں نے اس کی کار پر دے دیا جیسے باتیں کر رہا تھے اسے گیتا ہی نیسے باتیں سی نیر ارو ایسے گیتا ارو ایسے گیتا ہلو مو اوکی بای 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 وہی وہی لڑکا ہے بای میں وہاں جا کے آیا لیکن وہ ملا نہیں بہت دھونڈا بای رنگ ٹونڈ نا ہی یہاں پر ہماری لائف ہے بدلنے والی اور اسے رنگ ٹونڈ کے پڑی ہے چل چلتے ہیں یار میں نے ایسا کیا پوچھ لیا سیف رنگ ٹونڈ ہی تو مانگا تھا نا کھول کھول کیا لہنا پسند کروگی چوکلیٹ میلک شیک ون چوکلیٹ میلک شیک اینڈ ون کیپیچینو اچھی ہسی ہیں آپ کی ویسے گاؤ کونسا مانگو سر مانگو مانگو سر مانگو کیا مانگو مانگو ہے مانگو مانگو ہے کیا براؤن سوگر لاؤں کی وائٹ سوگر سر او آئی ڈونٹ انڈسٹینڈ وارڈ اوپننگ ہے سر ارے بھائی جو تجھے پسند ہے وہ لے کر آنا اوکے سر سچ میں یار کو اس کی ساری جانکاری دیں گی ہر سال کی طرح اس سال بھی کالیج کا فیسٹیول رکھا گیا اس لئے یہاں پر آپ سب لوگوں کو بلائے گیا ہے ہر سال کی طرح اس سال کے فنکشن کو بہت اچھے سے پرفارمنس کرنے کے لیے تم سب کا ایک ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا ہم سب لوگ ایک دوسرے کا ساتھ فیل ہونے کے لیے دے رہے ہیں کیا ارے بیوکوب کہیں کا بغیر بولے چھوپ نہیں بیٹھ سکتا سر کس طرح کی پرفارمنس کر سکتے ہیں سارے پروگرام کی لیسٹ کل نوٹس بورٹ پہ لگا دی جائے گی تمہیں جو پروگرام کرنا ہے تمہیں سیلیکٹ کرنا ہوگا سر آئیٹم سانگ کرے تو کیسا رہے گا آئیٹم سانگ کرنے کے لیے تم ملکہ شراؤ دو یا وینہ ملک ہو ان دونوں میں سے تو میں نہیں ہوں سر سولو ڈانس کر سکتے ہیں کیا اے کیا گوری لگ کی طرح ہستا ہے لڑکیاں تو صرف سولو ڈانسی کر سکتے ہیں سر لیکن ہم لڑکے گروپ ڈانس کر سکتے ہیں اس لئے ہم ہی چیتیں گے اے 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 سولو ہو یا گروپ میں ہو کم سے کم تیاری میں لگی ہوئی ہے تم کیا پرفارمن کروگی ہاں سر وو سرپرائز ہے مجھے تم سے کچھ بات کر دی ہے کالج فیسٹیول میں ہم دونوں مل کر دوئٹ سانگ پر ڈانس کریں گے دوئٹ سانگ تمہارے ساتھ اگر گلتی سے بھی میں نے رونگ سٹیپ لی تو دوئٹ سانگ میں مار مار کے مار مار کے تو تو میری جانی لے لے گی جانتا ہوں میں سوری بولتی ہو نا تم میرے بارے میں پوچھتے تو پروا نہیں تھی لیکن تم نے کسی اور کے بارے میں پوچھا اس لئے مجھے گصہ آ گیا پر اب ایسا نہیں ہوگا ارے میری ماں کسی اور لڑکی کے بارے میں نہیں تمہاری فرینڈ عرونہ کو جو ڈراؤپ کرتا ہے نا اس کے بارے میں پوچھا میں نے اس کے بارے میں جان کر کیا کروگے کرنا کچھ نہیں ہے بار بار آ کے جو شو بازی کرتا رہتا ہے نا اس لئے پوچھا میں نے ٹھیک ہے میں پوچھ کے بتاؤں گی پہلے ہم دونوں لیکن ڈوئٹ سانگ کریں گے کیا ہوا یہ ہے تبارہ ڈوئٹ سانگ سانگ میرا سلک کیا ہوا ہے ٹیسٹلیس فیلو کیا بت کر رہی ہے ہاں سچ میں صحیح ہے جا جا کے رہیسل کر ابھی رہیسل شروع بھی نہیں ہوئی تو اتنا مار رہی ہے بعد میں کتنا مارے گی بھائی بھائی ہاں ہاں بس یہی روپنا آئیے آنٹی آرام سے بیٹی اندر آؤ نا کافی پکر جانا نہیں آنٹی بیٹ کبھی ابھی مجھے گھر جلدی جانا ہے آج بہت دیر ہو چکی ہے اچھا بیٹی تھیلی تو آٹو میں ہی رہ گیا یہ یہاں رہتا ہے کیا یہ میری ماں کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہے اچھا آنٹی ہمیں چلتی ہوں ٹھیک ہے بیٹی کبھی وقت ملے تو ضرور آنا ٹھیک ہے آنٹی بائی یہ کیا ماں تم اس کے ساتھ آئی ہو وہ راستے میں اچانک مجھے چکر سے آ گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور میں نیچے گر گئی تو اس لڑکی نے مجھے رکشے میں بیٹھا کر یہاں تک لے آئی یہ لڑکی بتا رہے تھی کی یہی کہیں آسپاس اس کا گھر ہے اچھا ہاں یہی کہہ رہی تھی وہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے میرے پریو ویدیارتیوں میرے پیارے دوستوں اس راج کے سب سے پیارے آپ کے چہتے شکشن منتری میسٹر ویشنات کنگری جی کو ہمارے اس کالیج آور سٹوڈنس کے ذریعے میں ہمیں کا ہاردک سواگت کرنا چاہتا ہوں میری جیسر جیسر میری جیسرون nu تک Assassins کلوروری کلورو ساکتا ہے آپ ساکتا ہے آپ بھرنیا ساکتا ہے ہمیں بھرنیا ساکتا ہے ساکتا ہے بھرنیا بھرنیا چاہتا ہے موسیقی 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 پروگرام تو ختم ہو گیا چلو کہیں گھونڈا آتے نا کیا کریں گے یہاں پر ان لوگ کھڑے کھڑے سب کچھ اچھے سوگا چلو پارٹی کرتے ہیں ہاں پارٹی ہونے چاہیے بلتو دے گا پارٹی میں دوں گا ہو جائے یہ کیا بن رہا ہے لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال چلو شکرد ہیں ای ایرونی مجھے ایرونی پروگرم ایرونی 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 روک اس نحو موسیقا موسیقا پیار ہوا ہے تجھے ارے میرے بھائی پیار ہوا ہے تجھے डاؤٹ ہو رہا ہے مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہو رہا ہے مجھے اچھا تو سچمچ میں اسے پیار کرنے لگا ہے ارے ارے ار اس کو دیکھ کر کے کون میو، اس سے پیار کرنا چاہے گا لیکن اس سے لب کرنے کے لیے اس کی لائن بھی تو کلیر مجھے سمجھ میں آگیا مجھے تیرے پیار کی بیچ میں اس کی بائیک آ رہی اس کو اٹھا لیتے ہیں اتنا خراب آئیڈیا تیرے دماغ میں آتا کہاں سے ہے بھے آئیڈیا سیم یوز کرتا ہوں نا اسی لیے دیکھ تجھے میں ایک بات سمجھاتا ہوں ہم اور تم بس میں گمنے والوں میں سے ایک ہیں اور وہ لڑکی ہائی پائی ہے یار وہ تو اس لڑکے کو پسند کرے گی جس کے پاس پیسہ بائک بنگلہ ہوگا سمجھ گیا اور ہم لوگوں کو ماں باپ کی پسند سے ہی شادی کرنے ہوگا اس بائک بہلوں کو تنہیں کبھی گوڑ سے دیکھا بہت ریس لگتا اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے مجھے رکھتا ہے یہ پیار کا ماملہ تجھے یہی پر ختم کرنا ہوگا کیا بولتا ہے ہم اور تم بس میں گمنے والوں میں سے ایک ہے اور وہ لڑکی ہائی پائی ہے یار وہ تو اس لڑکے کو پسند کرے گی جس کے پاس پیسہ بائک بنگلہ ہوگا اجھے ماں تُو اتنا پریشان کیوں ہے بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے ماں کالیج فنکشن میں کسی کی نظر لگ گئی ہوگی اتار دیتی ہوں چل اب کھانا کھاتے ہیں ماں کیا ہوا کالیج جنگے کی لیے ایک بائک لکے دھونا اتنے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہے بیٹا تجھے تو پتا ہے نا ماں پلیز ماں ایک بار پاپا سے بات کرو نا اچھا تیرے پیتا جی سے بات کرتو چل اب کھانا کھا چل آنا کھانا سنو جی اجی کو کالیج جانے کے لیے ایک بائک چاہیے آپ دلا دیں گے کیا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے بیٹی کی شادی کیے اس کا کرجہ نہیں بھر پائے بائک کے پیسے کہاں سے لاکے دوں انسٹالمنٹ پہ دلا دیجے پاپا پڑھائی کے بعد کما کما کر کے سب بھر دوں گا میں اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے پیسے دینے ہوں گے تب ہی اگریمنٹ بڑھے گا میرا کچھ مہنے بعد پڑھا ہی پوری ہو جائے گی کوئی اچھا سا جواب دیکھ لینا تو پھر ساری ضرورتیں تم پوری کر سکتے ہو ہو سکے تھوڑا گھر کا بھی خیال لگ نہیں کرو گے تو کوئی بات ہو سکے تھوڑا گھر کا بھی خیال لگتا ہوں گھر کا بھی خیال لگتا ہوں گھر تجھے نوکھلی لگ جائے گی مجھے دوسرا بنوان دیلا آج تو لیبریری میں کیسے اس کے بارے میں تم سے بات کرنے آیا مجھے پتا تھا تھو کولیج لائبریری میں ملے گا یہ سب تو ٹھیک ہے مجھے گیتا ملی تھی میں نے اس سے بات کی کیا بات کیا آرونہ جس کے بائک پہ آتی ہے میں نے اس کے بارے میں پوچھا ہاں اچھا تو پھر کون ہے جانے دے بھول جاؤ اسے ہی کیا بات ہے دراصل جانے دینا تو ہی بتانا یاد بائی جیسا تم نے سمجھا آرونہ کا وائفنڈ نہیں ہے وہ تو پھر وہ وہ ہی بتاتا ہے یا کان کے نیچے لگاؤں تجھے ایک وہ اس کا کزین بردر ہے ہاں اس کا بڑ بڑے پاپا کے پیٹا ہے آہ تیرا ویٹنگ تیری تینکنگ میرا جینہ لَوِنگ 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 گھٹائیں جنے نہ دے ادائیں پل کے جھکی جھکی جچتی مجھے ساسوں میں ہے خوشبو بولو تو لگے گھنگروں تیرے لیے دونوں جہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں میری جہاں تو میرا جہاں تو میری زمین آسمان تو میری جہاں تو میرا جہاں تو میری زمین آسمان تو I know you want to be there for me Oh yeah Why not let's meet and call you day and night Oh yeah 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 I know you want to be there for me Oh yeah Why not let's meet and call you everything Yeah 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 سلیم کی انار کلی رنگین چمپا کلی لائف بنداس جالی جالی دھڑکن بھی تجھے لکھ دوں تیرے ہی نام کر دوں تیرے لیے دونوں جہاں میرے لیے کچھ بھی نہیں میری جاں توں میرا جہاں توں میری زمیں آسمہ توں میری جاں توں میرا جہاں توں میری زمیں آسمہ توں لب کی فیلنگ سوپر فیلنگ میری جاں آ دارلینگ تیرا ویٹنگ تیری تینکنگ میرا جینہ لبینگ شاکو جاں توں Okay See ya Bye 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 Hi I am Akshay Hi I am Ajay I have seen your presentation in college festival It was very good You are very good Thank you so much Anyways Nice meeting you and all the best Where are you? I am now settled in Melbourne It is an important project that has finished Next week we will go back So we will meet again in Australia See you Take it Take it Take it Take it Bye You are a super hero Propose Oppose What does it mean? It means It means Love 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 Tune Yes If you have a good time I will make your tune tune Let's go Let's go اور پھر فوٹو چپکا دے گی تُو سمجھتا ہے کیا چاکو اے سیٹ اسی طرح کا آئیڈیا دیتا رہتا تُو جب تیرے سمجھ میں نہیں آتا چپ رہا کر بھائی میری پاس ایک آئیڈیا ہے اور سے سننا تم اور ارنا ایک ہی بس میں روز آتے جاتے ہو وہ بس میں آگے کھڑی رہے گی اور تم اس کے پیچھے کھڑے رہنا دونوں ایک دوسرے کو ترچھی نظروں سے دیکھتے رہنا تمہارے سامنے ایک ٹکلا آدمی کھڑا رہے گا اس کو ایک گھما کے دے گا ارے مارنا کیا کر رہا اے ہٹنا ٹکلا آدمی کہے گا بھائی مجھے کیوں مارا ہاں ہاں تو درمت تو آگے پڑ وہ آگے کسی کو دیکھ کر بڑ بڑاتی رہے گی تو درمت اس کے پاس جاؤ ٹچ کر ارے ٹچ کرنا ارے ماغل ایسے نہیں تھوڑا سوڑ سے ٹچ کر ہاں ہاں تھوڑا سوڑ سے ارے وہ دیکھ نہیں رہی تھوڑا زور سے ٹچ کر ارے ہی ایڈیا جا اڈیا اٹھ چل اڈیا اٹھ اے اٹھ کتنا بکواسا ایڈیا دے رہا اگر میں بس میں کسی کو ٹچ کروں گا تو پبلک مجھے چھوڑ دے گی کیا بھائی صحیح بولا تیو پبلک تیری عزت کا فورا بھاجی پالا کر دے گی یہ تجھ سے اٹھی سی دھی حرکتے کروائیں گے اور تجھے دیو دادت بنا کے چھوڑیں گا تو کہیں کا بھی نہیں رہ گا سمجھانا میرے بھائی ہاں سوری دوستو ڈونٹ وری میرے پیارے دوستو ٹینشن مت لو ڈیزن بن کر کے کیسے پروبوس کرنا تجھے میں سکھاؤں گا میرے دوست میرے پاس آئیڈیا تیرے پاس بھی ایک آئیڈیا ہے چل بول فریش ہو کر ابھی نہیں کل فریش موڈ پہ ہاتھ میں گلاب لے کے اس کے سامنے جانا اور کہنا ہاں یرونہ آئیم اجے کہیں کہ ہاتھ پکڑ لینا اگر اس نے ہاتھ نہیں دیا تو ہاتھ دے آنا دے اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول رکھ کے آئی لبی بول دینا ہاں ہوئی تو بالوں میں پھول لگا لے گی نہیں تو فیک دے گی اس سے تو یہ پرنا چل جائے گا نا کہ اس کے دل میں تیرے لیے پیار ہے یا نہیں ہے سننا آئیڈیا اچھا ہے لیکن تو ہم مشکل ہے پر ٹرائی کروں ٹرائی کریں اگر تم لوگوں کو پیار کی ٹریننگ چاہیے تو ارے باپرے میں کسی کو فورس نہیں کرتا ہوں کیا آدمی ہے یار بھائی تمہارے پاس کوئی اچھی رنگ ٹرین ہو تو بھیجو نا دنیا ایدھر کی ادھر ہو جائے لیکن تجھے ایک ہی بات سوچتی ہے رنگ ٹرین چاہیے آج تجھے اچھا رنگ ٹرین چاہیے چل جارہ تو بجرنگ بلی یہ گلاب کا فول اونا اگر ایکسپٹ کرتی اور مجھ سے لف کرنے لگے تو آپ کی اس مندر کو پھولوں سے سجا دوں گا اونا اونا سنتو رکنا کیا ہوا اس لڑکے کو دیکھ رہی ہو نا وہ کہتا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں پیار کرتا ہوں روز مجھے پریشان کرتا رہتا ہے آج مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر فلم دیکھنے نہیں گئی تو وہ مجھ پہ ایسیڈ ڈال دے گا پلیز مجھے بچے آلو یہ پیار ہے ہاتھ میں ایسیڈ دے کے اس پیار کہتے ہو ایسیڈ ڈال کے تمہیں پیار مل جائے گا کبھی بھی پیار کو پیار سے جیتنا ہوتا ہے سمجھے دیکھو ابھی تم پڑھ رہے ہو تمہارے پاس جوب نہیں ہے جیب میں پیسے نہیں ہے تمہیں اسے سمالنے کی کیپیسیٹی بھی نہیں ہے تم اسے پیار کہتے ہو یہ جو بھی تسلانے کو بولے گی تم لا دوگے میں اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں اگر تم اسے اتنا ہی پیار کرتا ہے تو اسے آئی لیو کہتا ہے اسے پرپوس کرتا اور اس کے آئی لیو کے انتظار کرتا نہ کہ اس کے سامنے جا کر کہو گی اگر تم اسے پیار نہیں کرو گی تو اسے ڈالوں گا جاں کو ماروں گا جایڈ ہو جاؤ تم لوگ یہاں پرکوس جما ہوئے ہو کیا ہوا سر دیکھئے نا یہ رازکل اس سے پیار کرتا ہے اس نے منع کیا تو اسے ڈالنے آگے سر تمہاری اتنی ہمت تُو نے ایسا کیسے سوچ لیا تمہارے ماں باپ اتنی محنت کر کے تمہارے ہاتھ میں بگت ہمارے کی کاللیج بھیجتے ہیں اور تم ایسیڈ لڑکی کے فیس پہ پھیکنے کی بات کر رہے ہو تُو ایسیڈ ایجنٹ ہے کیا چل کاللیج بھی وہاں پر پچاس ٹوائلیک ہیں اسے ساپنے کے دکھا سر یہ مصنی ہوگا سر میں اور وہ فیس بک پہ فیس بک کیا فیس بک فیس بک کر کے تم سب لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہو تم لوگوں کے سمجھ میں آ رہا کیا یہاں ہو رہا ہے اے ٹیسٹ بک پڑھو سوری سر ماباب کو لے کر پرنسپل کے سامنے کھڑے ہو جانا میری بات سمجھ میں آئی گی نہیں تم دونوں کو ڈسٹیپلین ہونا بہت ضروری ہے دلدگی میں سمجھ گئے نا چلو چلو اپنے کلاس میں چلو چلو اے تو ادھر کہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو ادھر جا پھر سے اس کے پیچھے جا رہا تھا نانسنس یہ لے یہ لے نا تُو اگر پانچ منٹ جلدی ہوتا نا تو اس کی فنگر پرنٹ تیرے ہی گال پہ چھپ جاتی تُو اپنا موں بند رک کیوں وہ بے وکوف لڑکا اپنے ہاتھ میں ایسیڈ لے کر اسے پرپوز کرنے چلا تھا تو کون لڑکی ایسا نہیں کرے گی ایسا ہے تو پھر پرپوز کرنا چپ کر اس وقت تو وہ ہیٹ ہو کر روزٹ ہو گئی ہوگی اور میں اگر اپنا روز لے کر کے جاؤں گا تو وہ مجھے بھی روز کے ساتھ روزٹ کر دے گی ٹھیک ہے تو کب پرپوز کرے گا نہیں یار ابھی نہیں پرپوز کروں گا اگزام کے لیے من لگا کے پڑھائی کروں گا اور اچھے مارکس لے آؤں گا پھر کوئی اچھا سا کام ڈھونڈ کر کے سیٹل ہو جاؤں گا اس کے بعد پرپوز کروں گا اور تیرا پرپوزل تھکرا دیا تو نہیں کرے گی تو کیا لیکن میرا پیار ہمیشہ سچا ہی رہے گا ہمیشہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا یہ کوئیشن پیبر گا ہی پاکستان والے لو تو نہیں چھاپا تو اس کوششن پیپر کو اتنا اُلٹا پُلٹا کر کے کیوں دیکھ رہا ہے کین سر کا ایکس رے دیکھ رہا کیا نہیں سر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے میری آنکھوں سے دھنڈلا نظر آ رہا ہے سب دیکھ نہیں رہا ہے سر راکھ کو آنکھوں میں تیل ڈال کے پڑھائی کی تھی پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہے سر تیل ڈال کے پڑھائی کی تھی بیٹا بہت اچھے آج کی ڈیٹ پہ اس طرح کے بھی لڑکے مجھے پتہ نہیں تھا تم نے سابیت کر کے دکھا دیا کہاں آگ دکھا 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 رات کو کون سا تیل ڈالا تھا کھانے والا یا رائی کا تیل ڈالا تھا دلکس تیل سر وہی تیل ڈالا تھا الگ تیل مطلب یہ کون سا تیل ہے ڈیلکس رام سر دلکس والا تیل کہاں ڈالا تھا دکھا 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 سوری بیٹی اوکے گندی بگبو آ رہی ہے جب جب اس گام دے سر کیا ہوا اسکیز می آپ کے پاس جو ہے وہ دیجیا نا میرے پاس کیا تو ہے بگ پہن اچھا یہ لے کیا ہوا سر اس کا خطہ مجھے اس سے لے لے نا سر سر پلیز سر تو ٹھیک ہے یہ لے تھانکی سر اس جنم میں تو تُو نہیں سودرے گا جانتا ہوں سر اب ایک گدھے چھتا بلک اوکے سر معلوم ہے کہتا ہے اتنے سال سے لی کرا پھر بھی معلوم نہیں ہے اگر ایسا کرے گا تو شیطاب کتاب کے لیے بیٹھا دوں گا وائن شاپ پہ آجے اس پیپر کو دیکھ کے تمہارے دماغ میں کچھ ایسے ایسے کوششن گھوم رہے ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا ہے کیا نہیں سر میرے مائنڈ میں جو سوال چلتا ہے اس کا جواب مجھے کب ملے گا اسی کے بارے میں سوچاؤ اوبر کانفیڈنس میں آ کر سر پیپر میں اناب چناب مت لکھنا پہلے پیپر میں جو سوال ہے اس کا جواب دے تیرے دماغ میں جو سوال گھوم رہے ہیں سر کیا آئیڈیا دیا ہے آپ نے مجھے آپ دیکھئے گا سر میں کیسے کھول کے لکھتا ہوں ایک کام کر کھول کے مت لکھ باجو میں لڑکی بیٹھ ہوئی ہے بند کر کے آرام سے لکھ اب جلدی لکھ جلدی لکھ سر یہ لیجئے اب تجھے کیا ہوا ایکزام کو آدھا گھنٹا ہوگے اب تجھے کچھ پوچھنا ہے کیا نہیں سر ایسا نہیں ہے ارے یہ کیا ہاں تُو نے پورا لکھ دیا ہاں سر اتنا جلدی لکھ دیا تُو نے ہاں سر پندر کو بین ہے نا اس لیے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا اس میں تو پورا question لکھا ہوا ہے answer کہاں پر ہے سر question تو easy تھے لیکن correction کے لیے space دے دیا ہوں سر اسے آپ جب چیک کریں گے تو آپ ہی بھر دینا جو بھی مارک دینا ہوگا مجھے دے دینا لیکن سر ایک بات بلوں passing mark ضرور دے دینا سر اچھا سر چلتا ہوں بائے سر بائے بائے ارے ارے کہاں جا رہا ہے بے باکوپ کہیں کا college کے ایکزام میں question کا answer لکھنے کے بجائے کہتا ہوں کہ passing number تو answer کیا ترہا باپ لکھے گا ماں ہاں ذرا یہاں نا کیا بات ہے میں بی ایس سی میں first class pass ہو گیا یہ بات ہے ہاں ماں میں نے تو بھگوان سے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا بی ایس سی میں first class pass ہوتا ہے تو میں مون ورد رکھوں گی اس کے لیے already میں نے کام ڈھونڈ لیا ہے کام میرے لیے ہاں تیرے لیے میرے فرینڈ کی یہ کمپنی میں بہت اچھی کمپنی ہے کل انٹرویو دے دینا اور بس کل سے ہی join کر لینا پھر ہاں کل سے ہی ہاں کل سے ہی دیکھو اب jolly life ختم ہو گئی اب سے تیری ذمہ داری والی life شروع ہو گئی ویسے تو تو MBA کرنے والا تھا نا تو MBA کے لیے correspondence میں apply کر دے ٹھیک ہے پاپا ٹھیک ہے میں checker لیتا ہوں سر میرا نام مجھے ہے ہاں میں جگدیجی کو بیٹھا ہوں ویری گوڈ تمہارے پتا جو اور میں اچھے دوست ہے تم یہاں پر کام کرنا ہے اسے اچھے سے کرنا تم جا کے ڈیوڈی جوائن کرو ٹھیک ہے سر اوکے اجے پروژیک ریپورٹ بہت اچھے سے بنایئے ویری گوڈ دیکھو تم ابھی پڑھ رہے تمہارے پاس جوب نہیں ہے جیب میں پیسے نہیں ہے اس سے سمال لیں کہ تمہاری کیاپیسٹ ہی نہیں ہے تم اسے پیار کہتے ہو ارونہ میں منزل کے قریب آگیا ہوں ارونہ موسیقی کہ دونوں چولس باندھ کر ان کو مو کے بل گرہ دیا تھا اس کے بعد ہمیں کتنی مار پڑی تھی بھول گیا اوہ لوکی تروکی ہاں میں وہی لوکی ہوں شکر ہے تجھے یاد آ گیا کمال ہے یار پہلے کیسا تھا تُو اور ابھی کیسا ہو گیا ارے اس اسی کے بعد میں نے بہت ٹائم ویسٹ کر دیا اور یہاں وہاں بھٹکنے کے بعد میں نے ایک بار آسمان کے طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو مجھے ایک اشارہ ملا اور میں نے سمجھ کر پکڑ لیا میرے بھائی جب راستے میں چلنا ہے تو تھوڑا دیکھ کے چلا کر اگر دو سیکنڈ میں چلدی آ گیا ہوتا تو میں تجھے اڑھائی دیتا چل ابھی رہنے دے تُو سوچ رہے نا کہ میں کیا بزنس کر رہا ہوں ارے وہی بزنس ریل اسٹیٹ, لانڈ دیولپنٹ, پروپرٹی سولیوشنز اچھا تیرہ کیا بزنس چل رہا ہے بزنس بزنس کرنے کے لیے پیسے ہونے چاہیے بی ایسی ختم کرنے کے بعد میں ابھی بی سی ایل کمپنی میں کام کر رہا ہوں بی سی ایل ہو یا آئی پی ایل ہو منتلی انکم کتنا ہے ابھی تو سات ہزار دے رہے کیا صرف سات ہزار وہ تو بز خرچہ اور کھانے پینے میں ختم ہو جائے گا باقی گھر بھار کے لیے کیا کیا مطلب تُو نے پڑھائی کی بی ایسی کی اور سیلری ہے تیری چپراسی کی میں نے پڑھائی کی ایس ایسی لیکن پھر بھی میرے کار میں ہے اینی ٹائم اے سی بس اسی کا نام زندگی ہے دیکھ بھائی ابھی کے زمانے میں سب ڈگری بیسٹ ہے سب دیماغ کا پیسہ ہے مائنڈ یوز کریں گے تو اپنے آپ پیسہ بنتا چلا جاتا ہے ویسے پیسہ کمانے کے لیے تھیرنگ ہونا بہت ضروری ہے میرے بزنس میں مجھے تیرے جیسے ہی ایک اچھے آدمی کی تلاش ہے دیکھ ہر مہنے میں تجھے بیس سے پچیس ہزار پگار دوں گا اور اس کے علاوہ اگر تُنے اچھا کام کیا تو بیس پرسنٹ کمیشن بھی ملے گا جو بھی تیرہ بند ہے ایک بار ٹھیک سے سوچنا اور سیدھا لینڈ مارک کے ہاں آجانا لینڈ مارک کے ہیں لینڈ مارک میرے آفیس کا نام ہے میرے بھائی ایک بات سن میں نے ایک بار لینڈ کو مارک کر دیا تو ڈیل ڈن ہو جاتی ہے یہ رہا میرا کار کل میرے آفیس آکر مجھ سے مل دے نا ٹھیک ہے بھائی 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 ہیلو کانٹرول لوم ہم سی راستے پہ ہاں 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 چھوڑ دا نیا اسے جلدی چلو یار اسے نیا چھوڑیں گا پکلو اسے جلدی چلو اسے پیچھا کرو اسے پیچھا کرو اسے پیچھا کرو جلو جلدی 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 اے 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 جلدی اے جلدی اے 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 موسیقی لو کنٹرول روم کنٹرول روم ہر کمرے کے اچھی طرح سے تلاشی لو وہ بچ کر کہیں نہیں جانا چاہیے یہ تو کیا ہے انسپیکٹر آپ کو کون چاہیے اجے آپ کا لڑکا ہے ہاں جی وہ میرا ہی لڑکا ہے وہ ایک آدمی کو شوٹ کر کے وہاں سے بھاگ نکلا ہے نہیں میرا بیٹے ایسا نہیں کر سکتا آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی لکشمی تم چپڑا ہو گھبراؤ مت انسپیکٹر آپ کے پاس کوئی پروف ہے میرے پاس اریسٹ وارنٹ ہے اس کا سر ہم نے اسے ہر طرح بھونٹا لیکن وہ کہیں نہیں ملا شٹ دیکھئے آپ اپنے بیٹے سے کہیے کو اپنے آپ کو پولیس ٹیشن میں آکے سرینڈر کر دیں ہو سکتا اس کی جان بچ جائیں اگر اسی طرح کرمنل لوگوں کی طرح بھاگتا رہا تو میرے ہاتھ اس کا انکاؤنٹر ہو جائے گا کم آن یہ کیا جی یہ لوگ کیا بول رہے ہیں آجے کا انکاؤنٹر کریں گے ایسا کیوں بول رہے تھے یہ لوگ تم جیسا سوچ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے دیکھو میں اپنے وکیل کے ساتھ پولیس ٹیشن جا کر ساری انفرمیشن لے کر آتا ہوں تب تک تم ہمت رکھو آجے کا کچھ نہیں ہوگا تم اتنی ٹینچن مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا کتنی عجیب بات ہے ہم دونوں بزنس پہ ملتے تھے پارٹنر کی طرح کبھی ہمیں یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ہم دونوں آپ کو سبھی بھی بھریں گے یہ بات تو مجھے بھی پتا نہیں تھی لیکن آپ کی بات سنکا تو مجھے بہت ہی خوش ہوئے تھا کتنی خوشی تمہیں ہو رہی اتنی مجھے بھی ہو رہی ہے آخر میری بیٹی تمہارے گھر کی بہو پڑھنے چا رہے گرجا بلانو اس کو بیٹی آجا کتنی خوشی تحب دیں کی شکر اٹھنے چکیں کتنی خوشی تحب دیں کی آجا اور halls aslında qui صاحب صاحب برز کیا کہتیو بیٹے اوکے ہے نا اوکے ہاں بھائی منجنہ ہاں جلدی سے پنڈت کو بھولا کے شادی کا مہر تکروا لے دے انکل ایک منٹ کیا میں ان سے تھوڑی بات کر لوں تھوڑی بات کیوں بیٹا پوری بات کر لوں بیٹا لے جاؤ اس کو بیٹی جا کر بات کر لوں ارونا ایک چیلی ایک منٹ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے اوکے کیا تم اجائی سے پیار کرتی ہو مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے جب اجائی کو میں نے پہلی بار دیکھا تب ہی میں اس سے امپریس ہو گئی تھی اور جب میرے پیتا جی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے فون آیا تھا اور میں اپنے پیتا جی کو دیکھنے ہسپیٹال دیکھتی ڈاکٹر اب میرے پیتا جی کیسے ہے ہی اس آؤٹ آف ڈینجر تھانکیو ڈاکٹر مجھ سے تھانکیو کہہ کر تو آپ صرف فون ملیٹی پوری کر رہی ہیں تھانکیو ان سے کہیے جنہوں نے انہیں ہسپیٹال میں لیا ان کو اپنا خون دیا اور ان کا ٹریٹمنٹ کر آیا کون ہے وہ کہاں ہے وہ وہ یہی پر ہے آئیے تھانکیو سر آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے میرم وہ رہے اسکیوز می میں پھر کبھی اسے دیکھ پاؤں گی یہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن لگلی میں نے اسے اپنے کالیج میں دیکھا پھر میں نے اس کے سبھا اس کے بات کرنے کے ڈھنگ کو دیکھا وہ مجھے بہت اچھا لگا اس طرح میں نے کتنی بار ان کو بس میں دیکھا انہوں نے بھی مجھے دیکھا اور میں ان سے اٹریکٹ ہو گئی یا پھر اسے افیکشن کہہ لو کالس فیسٹیبل میں میں نے ان کی باتیں سنی اور مجھے ان سے پیار ہو گیا میں نے جو گن اپنے جیون ساتھی کے لیے سوچے تھے وہ سارے گن اجے میں ہیں اس لئے میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں ارونہ نے اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی اجے سے وہ پیار کرتی ہے اور ہمیں بتایا بھی نہیں اب ہم یہ بات اجے کو کیسے بتائیں گے اجے بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے تمہیں تمہیں اظہار کرنا چاہیے تھا نہیں بھی نہیں اس دن میں اپنے پیار کا اظہار کرنے گئی تھی ابھی پرپوز نہیں کروں گا پہلے من لگا کے پڑھائی کروں گا اور اچھے مارکس لے آؤں گا پھر اس کے بعد کوئی اچھا سا کام دھون کر کے سیٹل ہو جاؤں گا اس کے بعد ہی پرپوز کروں گا وہ مجھے پرپوز کرنے کے لیے پھول لے کر آئے تو تھے لیکن وہ پھولونوں نے بھوان کے چرنوں میں رکھ دیا ہیلو جو پھول تمہیں پیار کی دیوی کو دینا چاہیے اس پھول کو کینٹین کے بھگوان کو دے رہے ہو اس پھول کو جہاں سمرپیت ہونا تھا ہو گیا تو چلے آنسے اے ماتا پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا اچھے تم اس سے جتنا پیار کرتے ہونا میں بھی کرتے ہوں ای لابیو سو مچ ای ویل بیٹی ہو یوں اچھے ایک دن آئیں گے اور میرے پیار کا احسار کریں گے ایسا میں نے سوچا تھا پر میرے ماں باپ میرے رشتے کی بات کر رہے ہیں کل میرے گھر لڑکے والے آئے تھے پر مجھے یہ شادی پسند نہیں ہے ایسا لڑکے سے میں نے ڈائریکٹ کہہ کر یہ شادی کو ایوائٹ کرتو دیا ہے پر اب اگر اجے کو اپنے پیار کا احسار نہیں کر پائی تو میرے گھر والے میرے شادی اسی لڑکے سے کرا دیں گے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں کیا کروں کیا نہیں مجھے اجے چاہیے اب میں اجے کے بینے زندہ نہیں رہ سکتی پلیز بینے میری ملاقات کر دو پلیز اوکے وہ ابھی بزنیس کر رہا ہے اور بہت بیزی بھی ہے مجھے اس سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے اور تو اور اس نے گھر بھی بدل دیا موبائل نمبر بھی چینج کیا کوئی بات نہیں اس سے مل کے بات کر کے تم دونوں کو میں ملا کے رہوں گا ٹھیک ہے نا اے بھگوان یہ گاڑی لے کر تو میں پشتا رہا ہوں یار ہر بار پریشان کرتے رہتی اس کی تو کچھ نہیں پنچر ہو گئی ہے بھائی پنچر کی دکان میں تجھے کوئی پیچر دکھائے گا سری سر کتنا وقت لگے گا آگے کا یا پیچھے کا پیچھے والا آدھا گھنٹا لگے گا بناو کی نہیں بناو اب آ گیا ہوں تو بنای دے بھائی کیا بناو یہ پنچر کو ہاں بناتا ہوں رنجر دینجر ہے گیتا کا گھر یہیں کہیں آس پاس ہے فون کر کے پوچھ ہی لیتا ہوں ہلو ہائی گیتا گینے بات کرنا ہوں کیسی ہو گیتا کہیں ڈیوٹی کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی ڈیوٹی پر گئی ہے اوہ اس کی ماں بات کر رہی ہو گئی آنٹی میں گیتا کا فرینڈ بول رہا ہوں آپ کے گھر کے پاس آیا تھا اس لیے فون کیا میں نے ارے تم اس گھر میں کیا کرنے گئے تھے اس گھر پر تو ریٹ پڑی ہے آہاں آہاں ریٹ پڑی وہ گھر کھالی کر کے یہاں آ گیا ہے ویسے تو اس گھر پر بہت اچھا دھندہ چل رہا تھا پتہ نہیں کس ناس بٹے نے پولیس کمپلین کر دی آہاں دھندہ لگتا ہے رانگ نمبر لگ گیا آہاں آنٹی آپ کا لاسٹ نمبر سکس ٹو ایٹ ہی ہے نا نو نو یہ تو سکسٹین ٹو سکسٹین مساج پارلر آہ پیری تو ہلو ہلو یہ اے سرٹیفیکٹ پارلر والی ہے اے سن تیرا پنچر بنا دیا ہے چاہ بات کر رہا ہے میرا پنچر نہیں بھائی میری گاری کا پنچر آہاں وہی بنا دیا ہے ایلا پچاس روپے نکال چیک دو تو چلے گا کیش ملنے تک تجھے اندر باندھ کے رکھا تو کیسا لگے گا ٹھیک 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 لیتا ہوں ٹھیک 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 مل گیا یلو بھائی آہ ٹھیک ٹھیک تینک یو آہ چلو بھاگو جندی سے چیک بولتا ہے دے گا چکلی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہے اس کے بار اب اس کو کون بتا ہے گا کتنے لوگوں کا پنچر بنایا ہے مینے آہ اجائے ہیلو اجائے ہیلو اونٹی اور سناو وینے کیسے ہو تو میں ٹھیک ہو اونٹی بیٹھو نا آجائے نہیں دیکھ رہا کیا ہوا آپ پریشان لگ رہی ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے کسی کو شوٹ کر کے اسے مارنے کی کوشش کی مردو کیسے ہمیں دو ہفتے ہی ہوئے ہیں اس گھر میں شفٹ کیے آجائے کا فون آیا تھا اس نے کہا کہ وہ جہاں پر ہے پوری طرح سیف ہے لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کا پرانا نمبر سوچ آف ہے کوئی نیا نمبر ہے اس نے ایک نیا نمبر لیا ہے میں تمہیں دیتی ہوں تم بیٹھو میلاتے ٹھیک ہے کیا ہوا ہوگا کہاں ہوگا اس وقت ویٹھو میلاتے ہیں ویٹھو میلاتے ہیں ویٹھو میلاتے ہیں ویٹھو میلاتے ہیں یہ لوں نیا نمبر میں نے میسج کر دیا ہے اگر اس کا فون آیا ہے تو ارجنٹلی مجھ سے ملنے کے لئے کہیے میں بھی ٹرائے کرتا رہوں گا اچھا بتا دوں گی ٹھیک ہے اس وقت وہ کہاں ہوگا کیا کر رہا ہوگا تمہیں اجائے کے بارے میں پتا چلے تو بتا نا بیٹا دیرے ج رکھئے آنٹی میں ہوں نا آپ کو ہی چندتا مد کیجئے ہاں میں چلوں پھر ہاں ایک کو شوٹ کر کے یہاں ریسورٹ میں ریسٹ کر رہا ہے تو بھاگنے کی کوشش کے نا سیدھا انکاؤنٹر کر دوں گا سمجھا ایک جگہ کھڑے رہ کر کام ہوتا ہے کیا جا کے اندر کارپینٹر کا کام دیکھو ٹھیک ہے ساپ اے اجائے کہاں ہو تم فیلحال تو میں بہت دور ارجنٹ کال کر ایسا میسز کیوں کیا تو نہیں وہ فون پر نہیں بتا سکتا تم ارجنٹلی مجھ سے مل لو پھر بتاتا ٹھیک ہے میں تجھے فون کر کے بتاتا ہوں ہمیں کہاں ملنا ہے پھر وہیں پر بات کرتے ہیں ارونہ مجھ سے ارجنٹلی مجھ سے بات کروں گا ارونہ مجھ سے ملنا ہے ارونہ مجھ سے ملنا ہے ارونہ مجھ سے ملنا ہے مجھ سے ملنا ہے اجائے پرسو وہ لیٹیکیشن کے پروپرٹی پر ہم لوگوں نے جو پلان بنیا تھا اس میں کچھ پروپلیمز آ گئی ہیں چل جا کر دیکھ کے آتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چل اے سنو سارا کام نے ایک ہفتے کے اندر ہو جانا چھئے اور چاروں طرف یہ باؤنڈری مت رکھنا سورا کمپارن کمپلیٹ ہو جانا چھے ایک ہفتے کا ٹائم دیا ہے سمجھ گئے نا ٹھیک ہے اے میٹا میں نے اس پروپرٹی کو لیگلی خرید آئے لینڈلورٹ سے ساری ڈاکیومنٹس کلیر کر کے اس کے پیپر لائیا ہوں میں یہ دیکھ تیرے پاس اس زمین کے کچھ کاغذات ہے تو لے کے آ یہ پروپرٹی میری ہے سمجھا سنو میرے پاس 20 کے پورے کاغذات ہیں تو جب بولے گا کاغذات دکھا دوں وہ اتنا بیت کو ہوں کیا میں نے بھی اس زمین کو پیسے دیکھے کھلید آئے اے جتنا بول رہا ہوں اتنا سن چپ چپ پیپر دکھو اور یہاں سے نکل لے اے ابے تو کیا پروپرٹی کرے گا جو بھی میرے سامنے پروپرٹی کرنے آتا ہے نا وہ خود پروپرٹی کرنے دکھو اور میں پہلے سی بھی زیادہ فیمس ہو جانگا شہر میں میرا راج ہوگا دیکھ تجھے سمجھا رہا ہوں یہ زمین ہم نے لیگل طریقے سے خرید دی اے اس لئے یہ زمین ہماری ہوئی سمجھ گیا نا تُو اگر تُنے زیادہ پروپرٹی کرنے کی کوشش کی تو تجھے اسی زمین میں گار دوں گا اے ان دوروں کا بہت ناٹک ہو گیا نا ان کو اپنا حساب دکھانا پڑے گا لو کے پیچھے آجا آرے آؤ مرا ان کو 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 لکی 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 تجھے کچھ نہیں ہوگا چل چل کار میں چل چل دی لکی تجھے کچھ نہیں ہوگا میں ہوں میں ہوں تر ساتھ ہمت کر ہلو پولیس ٹیشن لکی تجھے کچھ نہیں ہوگا لکی تجھے کچھ نہیں ہوگا میں تر ساتھوں لکی لکی ہمت کر تجھے کچھ نہیں ہوگا لکی دکر چل دی لکی 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 تجھے کچھ نہیں ہوگا میں ہوں تیرے ساتھ میری بات سنو میں تیرے ساتھ ہوں لکی روکو ایک منٹ روکو سنو آجائے میٹھا کے لوگ کچھ بھی کر سکتے جو میں تجھے باتانے جا رہا ہوں وہ دھیان سے سن لے پلیس میری وایف میری ماں اور میرے بچے اے انہیں کچھ نہیں ہوگا تُو ٹینچر مت لے پلیس آجائے تجھے کچھ نہیں ہوگا تُو ٹینچر مت لے جلدی کرو جلدی جلدی کرو ڈوکٹر ہلو اچھے سر میں مدھو آفیس سے بات کر رہا ہوں وہ میٹھا کے لوگ آفیس میں آتے ہیں آفیس میں آ کر ہاں توڑ پڑ کر کے سارے ڈاکومنٹس لے گئے سر لوکیس سر کو شوٹ آپ نے کیا ہے ایسا کمٹل میڈا کے لوگوں نے کیا ہے پولیس آپ کو چرو طرف ڈونڈ رہی ہے اوہ شٹ آپ جتنی چلدیوں سے کے ماں سے نکل جاؤ کہیں دور چلے جاؤ پولیس پہنچتی ہوگی ٹھے انٹرول لوں جلدی آئیے جلدی بیٹھئے آرام سے آئیے جلدی یہ لیجے پیسے آپ گھر پہ رہیے گا کہیں باہر مر جائیے گا مشیار رہیے گا ریال اسٹیٹ بجنیس آسان ہوتا ہے میں نے سمجھا تھا لینڈ بیچ کر پیسے کمانا آسان ہے لیگا لین لیگا لیٹیکیشن ورک یہاں تک کی گنڈوں سی بھی بھیڑنا پڑتا ہے یہاں اور وہاں میری ارونہ میرے لیے اپنے دل میں کتنا سارا پیار لے کر کے بیٹھیں اور میں یہاں مجرموں کی طرح پولیس والوں سے چھپتا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا ہوں ارونہ بھی مجھ سے پیار کرتی ہے جانے بغیر ہی میں نے یہ سوچا کی سٹل ہونے کے بعد ہی اسے پروپوس کروں گا لیکن میں غلط تھا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے غلط کام سالہ بیٹ ٹائم چل رہا ہے میرا سالہ پروپوس کرنے کے لیے میں نے اگزام میں دل لگا کے پڑھائی کی فرس کلاس پاس ہو گیا میں پروپوس تو چھوڑ دے دو منٹ بعد بھی نہیں کر سکتا میں بیٹ ٹائم اس کے باپ کو میں نے ایک بوٹل ریڈنگ دیا یعنی بلڈ دیا اور بھگوان نے بھی لنک بنا دی پھر بھی میں بات نہیں کر پایا بیٹ ٹائم میری انہی اچھائیوں کی وجہ سے اس نے مجھ سے پیار کیا سچ میں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اگر اسی وقت اس نے مجھے پروپوس کیا ہوتا تو آج میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتی ہے میرے پیتا جی نے مجھے جہاں کام پر لگایا تھا پرندوں کی طرح اڑتا اگر وہیں ہوتا ہے لیکن اس بلوکی کی بات سن کر چکن کی طرح میری لائف ہو چکی ہے کون کب کس کی سزا بھگتے یہ بھی بیٹ ٹائم کونسا کونسا بیٹ ٹائم چل رہا ہے اگر وہ مجھ سے پوچھے گی تو اسے کیا جواب دوں گا میں اٹلیسٹ ایک بار فون تو کر آجے مر ٹھیک ہو آجے اے رک جاؤ وہ مجھے ایک آدرش وادی انسان کی طرح دل میں رکھی ہے میں اس کی نظر میں گرنا نہیں چاہتا میں اس سے نہیں ملوں گا آج بات بھی نہیں کر آج لب بھی اوڑا جب پیار تھا تو پیسہ نہیں اب پیسہ ہے تو پیار نہیں اب ان پیسہ سے پیار تھوڑی نہ خرید تکتا ہوں یہ بھی سالہ بیٹ ٹائم گر جا ہاں تھوڑا پانی لے کیا ہو نا آچھا لاتی ہو آروں آروں بیٹا کہا ہو آ رہے ہوں پاپا آروں بیٹا جلدی ختم ہو گئی تو میں گھر جلدی چلا ہے یہ اچھا ہوا دن بھر میٹنگ اور وزیٹنگ کے چکر میں گھر لیٹ آتے ہو اب جب جلدی آگے ہو تو تھوڑا ریسٹ کر لوں اب کیا اب تو پندرہ دن کے لیے ریسٹ ملا ہے کیا پندرہ دنوں کے لیے لیکن اچانک اتنی چھٹی کیوں کچھ نہیں ہماری کمپنی کو اس مہنے اچھا بزنس ملا ہے اس لئے کمپنی نے ہماری پوری فیملی کو باہر ٹور جانگی ٹکل دیا ہے اتتر بھارت کے سارے مندروں کو درشن کے لیے ہمیں کمپنی نے موقع دیا ہے آفیس جا کے کام دھرنے میں بزی ہو گیا تھا میں اسی باہنے تھوڑا گھوم کر کے آ جائیں گے تھکاوٹ دور ہو جائے گی کیوں بیٹی بہت اچھا رہے گا نہیں ماں میرا من نہیں ہے کیا بولی بیٹی ہم تین لوگوں کا ٹکٹ ہے ٹور پہ جانے کے لیے ہم دو لوگ جائیں گے تو ہمیں اچھا لگے گا نہیں پاپا آپ لوگ جاؤ ہم دو لوگ جائیں گے تو ہمیں تو نہیں اچھا لگے گا تجھے پسند نہیں ہے تو ہم دونوں میں سے کوئی نہیں جائے گا ٹور کینسر ارونہ ان سب جگہوں پر جائیں گے تو بہت اچھا لگے گا یہی تو تیرے گھومنے پھرنے کی عمر ہے تو ٹھیک ہے تجھے پسند نہیں تو ماتا ہم دونوں تو ضرور جائیں گے ٹھیک ہے سب ساتھ چلیں گے آپ تو آپ لوگ خوش ہو نا کیا بولتے ہیں بھائی کیا بولتے ہیں بہت دینوں کو بھائی بتاو یہاں کیسے آنا ہوا ارے بھائی ایک جوڑی کپڑا خریدنے آیا تھا کیا مہگا ہے اسی لیے تو میں مال کے چکر میں پڑتا نہیں ہوں میں جانا ہوں پرشن سٹری اتنی سی بات کے لیے وہاں جانا اچھی بات ہے کیا ایڈر دیکھ ہاف پرائز سیل ہے ہاف پرائز تو لکھتا ہی ہے لوگ لیکن پہلے سے سو روپے کے چیز کو دو سو روپے لگا دیتے ہیں بات تو وہی ہوئی نا وہ ان لوگوں کا کام ہے وہ لوگ ایسے ہی بولتے ہیں ان کا نہیں سننے کا مول باؤ کرنے کا نا اس کے لیے ٹائلیٹ ٹائلیٹ چاہیے اے کیا ہوا ابے ٹائلیٹ نہیں ٹائلینڈ ٹائلینڈ وہی تو کہہ رہا تھا میں وہی چاہیے میری جان پہچان میں ایک دکان ہے وہاں سستے کبڑے ملیں گے چلو چلتے ہیں چل pencil fit pair of fit comfort fit یہ ساری ورائٹی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے آپ کو کون سا پسند ہی وہ بتا دیجے میں سہی ریٹ لگا کے بتا دوں گا ہمارے پاس رینجی تو نہیں ہے بھائی تو رینج میں بات کرنا سر یہ کتنے کا ہے یہ تو صرف two triple neath کا ہے two triple neath وے Jug good sir سوپر سوپر یہ اچھا رہا inten سر pas akar نائم اس سے کم والی رینج دکھاؤ سر یہ صرف one triple jan one triple neath وے wert گوڈ وے ری گوڈ یہ بہن اچھا لگ رہا ہے اس سے بھی پیک کرو نائی اس سے بھی کم والی رینج دکھاؤ کیسے کیسے گرہ چاہتے ہیں دیکھاؤu دیکھاؤ کرتے رہتے ہیں دکھا رہا ہے سر جس ٹرپل نائن وانڈر فل ٹرپل نائن یہی تو ہم دھونڈ رہے تھے سوپر سر سر اسے نا پیک کرنے کا نہیں ہے سر تھوڑا کم والا رینج دکھا ارے بھائی بہت دماغ کھا لیا اس کا اب اگر تھوڑی دیر اور رکھے تو چپل سے مارے گا وہ ہمیں ہلو میں گڑھا بلکل بھی نہیں ہوں میں شیر ہوں شیر ہوں یہ پروو کر کے رہوں گا دیکھ لینا سر پوری دکان دیکھ لیا یہ لاچ پیس نا جس ٹرپل بل دیکھ لیا تمہیں بل گئی نا صحیح چیز اس کو اس دکان میں میں لے کیا ہے سر سب سے کم رینج والا یہی ہے میڈم ایک ٹرپل بل کا بل بنا دینا اب میں کیا کروں بیکی کو فون کرتی ہوں ہلو ہلو میں عارونا اجیہ ملا تھا کیا کام کے سلسلے میں باہر گیا ہے کچھ دنوں میں واپس آئے گا کچھ دنوں میں اچھا ایک بات سنو کل میں نورٹھ انڈیا ٹریپ پہ جا رہی ہوں اپنی پوری فیملی کے ساتھ تمہارا ہم سے جا کر آؤ جیسے ہی وہ ملے گا نا میں میرے ہی فون سے اس سے بات کر آ دوں گا تمہارے فون کا انتظار کروں گی میں شکریہ شکریہ جیسے ہر یہ ہے یہ ہے ہا شکریہ شوق دیکھئے مسٹر آجے فائرنگ کیس کا عرص وارنٹ ہے میں نے تمہارے بیل کے لئے اپلائے کیا ہے بیل ملنے تک اگر گلتی سے تم کسی پولیس کا ہاتھ لگے تو تمہارے لئے پرابلم ہوگی تم کچھ دنوں کے لئے اگر باہر رہوگے تو تمہارے لئے وہ سب سے بڑی اچھی بات ہوگی بیل ملنے میں بھی زیادہ مدد ہوگی hi runa hi kaisi ہو تم fine happy journey thank you موسیقی 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 کی کیا بات ہے تم ہی تو ہو آر یو جوکی ام سیریس نو ماں یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ بیٹا یہاں نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے پاپا یہ لو بیٹی یہ ساڑھی اور گہنے پہن کا تیار ہو جاؤ نہیں یہ سب نہیں پہنوں گی میں آپ نے کہا تھا بھگوان کے درشن کریں گے تیرت اسثان گھومیں گے اب میرے شادی کرا رہا ہے یہ سب کیا ہے دیکھو بیٹی تمہیں سرپرائز دینا تھے اس لئے ہم لوگوں نے ایسا کیا کیوں کتنی حمد ہے تجھ میں جو لڑکا تجھے پسند کرنے آئے تھا تُو نے اسی سے کسی اور لڑکے کے بارے میں کہہ کر کے اس کو وہاں سے راوانہ کر دیا اس وقت ہم ماں باپ کے اوپر کتنا دو پہنچا ہوگا کبھی سوچا تم نے اس کے بارے میں میں ساری باتیں آپ لوگ کو بتانے والی تھی لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں نے میری شادی کسی اور لڑکے سے تیہ کر دی میں آجائے سے پیار کرتی ہوں وہ بہت اچھا لڑکا ہے پاپا اور اس کے بینا میں جی نہیں سکتی مجھے آجائے چاہیے کہ اس پاپا اس شادی کو روک دیجئے ماں آپ تو سمجھو دیکھو بیٹا اگر برمہ بھی آ کر کہیں گے تو میں شادی نہیں رکھوں پیار کے چکر میں پڑھ کے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہو چکی ہے دو دن بائک میں چار دن کافی ڈی میں اور دو دن ماننگ شو میں چار دن شاپنگ بات میں کیا کروں گی اتنے میں تمہاری لائب ختم ہے دیکھو تم میری اکھلوتی بیٹی ہو اور تمہارا بھاوشہ نکار میں نہ ہو اس لیم تمہارا بھالا چاہتے ہیں اچھا آپ میری ایسی جگہ شادی کروا رہے ہیں جہاں میری مرضی ہی نہیں ہے یہ شادی کے بعد ہر روز میں مرتی رہوں گی تب تو آپ خوش رہیں گے نا پاپا بولیے نا پاپا پیار ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے ایسا آپ سے کس نے کہا پاپا کچھ بھی ہو جائے میں یہ شادی نہیں کروں گی تمہاری بکوا سنوڑے ٹائم نہیں ہے مہرت نکلا جا رہا شادی کا دیکھو بیٹا تُو میں شادی کرو گی اگر تُو نے زیادہ زید کی تو ہم دونے کی چیتا اس پون شیت میں جل کر راک ہو جائے گی اب جو ٹھیک لگے میں سکر ارونہ اگر تجھے لگتا ہے کہ تیری خوشی میں تیرا بھالا ہے تو جو من میں آئے کر لیکن ہماری عزت کا بھی خیال رکھنا اسے ریڈی کر کے باہر لے کر آئیے ٹھیک ہے میڈم ٹھیک ہے 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 � ہاں 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 نمازتے ایک منٹ جی اے لڑکی تم نے میرا کمرہ ساف کیا جاؤ جلدی سے جا کے میرا کمرہ ساف کر دو موسیقی اماما 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 ایسی پرستیتی میں ایک عورت پر کیا بٹی ہے تم سے بہتر کون جان سکتا ہے اماما ایسے پاون اس دل پر مجھے لاکھا میرے پیار کا گلہ گھوٹنے کی سوچ رہے ہیں یہ لوگ اماما اماما تیرا ہی سا رہا ہے تیرے سیوہ میرے کوئی نہیں ہے مجھے میرے پیار چاہیے ماں تیرا عشن بات چاہیے ماں ماں میری بھاؤناوں کو سمجھو میں کسی اور کے نام کا مانگل ستر اپنی گلے میں نہیں پہن سکتی تمہاری طرح میرا پیار بھی پبکتا ہے آجا مجھے محب کر دینا ہے مجھے محب کر دینا مجھے موسیقی میں اپنے جان سے بھی زیادہ تمہیں پیار کرتی ہوں اگر تم مجھے نہیں ملے تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ اگر میں زندہ رہوں گے تو میرے گھر والے کبھی نہ کبھی مجھے ڈھونڈ کر میری شادی اسی لڑکے سے کروا دیں گے اس لیے اس لیے میں نے جان دینے کا ارادہ کر لیا I'm sorry ہم جتنے نزدیک تھے اتنے ہی دور تھے لیکن ہم دونوں کے دل اتنے ہی قریب تھے جیسے روز سورج کی کھیڑنیں اگتی ہیں ویسے ہی میں روز تمہیں کالج میں دیکھتا تھا روز میرے خوابوں میں آنے والی تو میں تم سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا تھا لیکن اپنی فیلنگز کو کبھی تمہیں بتا نہیں پایا اجے میں جب پرپوز کرنے آئی تھی تو تمہاری لائف سے کل ہونے کے بعد تم مجھے پرپوز کروگے اس وقت کا میں انتظار کر رہی تھی وہ وقت آنے والا ہی تھا لیکن آنے سے پہلے ہی زندگی نے کچھ الگ ہی موڑ لے لیا شاید ہم دونوں کے نصیب میں ملنے کا صحیح سمیں اب آیا ہے ناجے ہم دونوں کے لئے ایک دوسری کی دل میں اتنا پیار ہے لیکن کبھی کہہ نہیں پائے آی لاب کیو آجہے آو آز کے بعد تو مجھے کچھ کے بات چھوڑ کے osobہے آی لاب دونوں کے بات چڑ部 یہا کا کلایمٹ کرا کوڈ ہے نا ساؤتھ میں تمہاری لف سٹوری سائلینٹلی شروع ہوئی پھر سبھی سٹیشنز خروز کر کے نورتھ میں بھی نونسٹاپ دوڑ رہی ہے گریٹ ریالی گریٹ تو ہی ہے کیا اس کا دل چھوڑانے والا امر پریمی اس پریمی کو امر کر کے اس کی پریمی کا کو اٹھا لو جاؤ تین آدمیوں کو دارو اور بیریانی دے کر کے لائیا انہیں واپس بھیج دے اور جو تیرے لئے اپنی جان دے سکتے انہیں آگے بھیج دے کتی کی اولادوں کھڑے کھڑے دیکھ کیا رہے ہو جاؤ اٹھا کے لے کیا ہو اے سالے کھالا پڑا کر رہا دنیا کھالا پڑا کر دیمی کھالا کھالا پڑاНе موسیقا موسیقا جلس موسیقا 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 خواه آجان موسیقا 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 اپنا ہاتھ دو نہیں مرنے دو اس پاپی کو آجے جب مجھے دیکھنے آیا تھا تب بھی اس نے ایسا ڈھونگ رچایا میرے ماں باپ کے ساتھ پلان کر کے میری شادی رچائی تھی اس ایڈیٹ نے مرنے دو اسے چلو ہم چلتے ہیں یہاں سے ایسی بات نہیں ہے نہیں ارونا پلیز ہیلپ می ارونا مجھے ماں کر دو میری چان بچاؤ چانے دو ارونا انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے اور انسانیت کے ناتے ہمیں اسے بچانا چاہیے ہاتھ دو مجھے آجاؤ دوسرا ہم دو آرام چاہیے تھانکیو آجائے آجائے چھوٹ مجھے آجائے میرا آجائے تو اب امر ہو چکا ہے چل آجائے چل اپنی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں تھا آگر آجائے میرے ساتھ نہیں ہوتا تو میں بچ نہیں پاتا آر ایک بات آجائے نے ہی مجھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا اور میری فیملی کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں شیفٹ کیا یہ سارے جھوٹی کیس ہے سر انسپیکٹر ہمارا بیٹا جہاں کئی بھی ہو اسے جلدی سے ڈونڈ کر لائی جی ڈونٹ وری سر ہم اس کو بہت جلد سر جلدنے کے لیے آجائے 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 آر او آر او ہوا کیوں چلا رہے ہو اے اے ایسے ملنے جانے دیجے دو دین پہلے آپ ندی کے کنارے بے ہوش پڑے تھے کچھ لوگوں نے آپ کو اٹھا کر یہاں ایڈ میٹ کر دیا اور وہ لوگ آپ کا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے بائی دو وی ہوچا نہیں اجے سر سر پلیس سر آئی نیڈ ٹو گو ہے اجے ریلاکس مین دیکھئے آپ اس وقت بہت گھائل ہیں اور آپ کی حالت بہت خراب ہے you have to take one week rest سر پلیس سر مجھے یہاں سے جانا ہی ہوگا اس کے بغیر میں نہیں جی سکتا پلیس سر میں آپ کی سیچویشن سمجھ سکتا ہوں ہم اوکے take care thank you sir thank you so much مجھے یہاں سے جانا ہوں مجھے آئی نفع انت کنید مجھے آئی نفع بو گرم ضرور open موسیقی 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 اگ میں کیا کروں؟ کون بھی switch off آرہا ہے؟ ہاں شادی کی هال میں جاتا ہوں شاید وہاں سے کچھ پتا چل دے ہاں بہن جی دو دن پہلے یہاں ایک ارونا نام کی لڑکی کی شادی ہو رہی تھے آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ہاں وہ لڑکی جو بھاگ گئی تھی تھی نا ہاں وہی لڑکی اس لڑکی کی شادی کر کے لے کے چلے گئے ہاں کہاں آپ کو اس کا ایلیس پتہ ہے اسی راستے پہ آخری گھر ان کا ہے ہاں آنٹی میں آجے ہوں آجے آجے تم ہی ہو نا ہاں میں ہی ہوں اروا کہاں ہے پلیز آنٹی مجھے اروا سے ملنا ہے وہ کہاں ہے پلیز بتا دیجے کہاں ہے وہ آنٹی پلیز آنٹی بتائیے نا تم دو پیار کرنے والے دلوں کو ہم نے دھوڑ کیا اسی کی سزا ہمیں بھگوان نے دی ہے مطلب تمہارے مندے کی خبر سن کر ہم لوگوں نے عرونہ کی شادی ویلاس کے ساتھ کروا دی ہاں سویٹھاٹ ویلکم تو آر پیلیس یور کنگ ویلکم تو آر پیلیس آتم کی باتیں مت کرو میرا ساتھ دو خوش رہوگی میرے ساتھ تم خوش رہ پاؤ گے یہ سرپ تمہاری کلکنا ہی رہ جائے گی آج کے بات تم 24x7 میرے ہی ساتھ رہوگی سمجھی تم لوگ تو صرف نائٹ کاؤنٹ کرتے ہیں میرے دے اور نائٹ دونوں کاؤنٹ کروں گا اس بس نائٹ کو بس نائٹ بناوں گا آو ایک بات یاد رکھنا مانسی گروپ سے مری ہوئی لڑکی سرشادی کی ہے تم نے یہ بات بھولنا نہیں چھ موڑ کو ڈائیورٹ مات کرو ڈالنگ لائٹ کو آف کر دوں یا آن ہی رہنے دوں تون ٹچ می مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا ارنجمنٹ تو بہت سوپر ہے فال تمہیں ٹائم ویسٹ مت کرو خود سے آئے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو سیدھا ریپ مجھے چھ دن دکھئے نا دن 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 ہ میرا عجائی کو تیروں نے مارا میں عجائی کے بغد جی نہیں سکتی اس لئے میں نے زہر ملی ہے پاپا ہم نے آپ کو اتنی بڑی سزا کیوں دی بیٹا پاپا جب میں چھوٹی تھی آپ سے کچھ بھی مانتی تھی آپ سب سے پہلے مجھے راکھیں دیتے تھے لیکن اس پر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا باپا ارو میں عجائی کے پاس جاری عجائی میں تمہارے پاس سوری باپا عجائی عجائی ارو عجائی عجائی مجھے اسے دیکھ رہا ہے ابھی سب عرونہ کی ارثی لیکے شمشان گھر کی طرف گئے ہیں مجھے اسے دیکھر کی پاس جاری عجائی جاری عجائی مجھے اسے دیکھر کی طرف گئے ہیں ارو مجھے اسے دیکھر کی طرف گئے ہیں موسیقی 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 ہم آپ ہم ہم آپ ہم ہم امم جوان دو او او اے جوان دو اولا 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 اولا